یہ ہمارا ہی ٹیمل کے لیکچر نمبر 2 ہے اور پریویس لیکچر کے اندر ہم نے IDE کو انسٹال کرنا سیکھا تھا اور اسی طرح ہم نے اس کا use case جو ہے وہ جانا تھا اور پھر ہم نے کچھ useful extension جو ہیں وہ انسٹال کی تھیں اور اپنی پہلی HTML کی فائل جو ہے وہ بنانا سیکھا تھا اور آج کے لیکچر کے اندر ہم جاننے والے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی جو کچھ installed extensions گئے ان کا use case دیکھیں گے اسی طرح پھر ہم introduction to HTML جو ہے وہ دیکھیں گے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے گا اور آپ لوگوں کے لیے پریلیس جو ہے وہ بنا دی گئی ہے آپ اس کو جا کے بک مارک کر لیں پہلے سیف کر لیں and then جو ہے آپ بک مارک کر لیں تاکہ آپ آسانی سے اس کو یہاں سے ایکسس کر پائیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن ٹو ایسٹیمل کے اگر ہم بات کریں تو what is html and اس کی importance جو ہے وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں تو html جو ہے وہ actually standard markup language ہے for creating web pages ٹھیک ہے اور اسی طرح html describes the structure of a web page with the series of elements ٹھیک ہے اور اس کی جو abbreviation ہے بیدھوئی یہاں پہ define نہیں ہے بٹس کی abbreviation جو ہے وہ ہے hyper text markup language ٹھیک ہے چلیں تو جو series of elements actually وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اور اس کی examples پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ویب سائٹ جو ہیں وہ actually html کو use کر رہی ہیں almost every website on the internet are using html ٹھیک ہے ابھی میں google کی home page کے اوپر ہوں اگر میں اس کو inspect کر کے دیکھوں inspect آپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا جو code ہوتا ہے source code وہ ہمیں visible ہو جاتا ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سارا html کے اندر سارا structure جو ہے وہ define ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ css use کریں javascript use کریں وہ ہم بعد میں دیکھیں کہ right now آپ اتنا دیکھ لیجئے کہ html کے ساتھ اس کا جو structure ہے web page کا وہ define کیا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم آتے ہیں کہ main جو اس time پہ اگر wikipedia کے website کے اوپر ہم جائیں تو وہ بالکل pure html کو use کر رہی ہے جو اس کے ساتھ وہ بنی ہوئی ہے right now میرے پاس یہ load نہیں ہو رہی آپ اس کو check around کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ difference between html elements and tags html elements جو ہیں وہ کیا ہیں اور tags جو ہیں وہ کیا ہے اور ان کے بعد ان کا جو difference ہے وہ کیا ہے یہ کافی confusion ہوتی ہے بگنس کو but میں یہاں پہ آپ کو آسانی کے ساتھ explain کرنے کوشش کروں گا html tags کے اگر ہم بات کریں تو یہ صرف اور صرف آپ کے just opening and closing tags ہیں without any content in between ٹھیک ہے آپ اس کو اتنا سمجھ لیجئے مزید اس کی complication میں آ جائیں یہ جو ہے آپ کا opening tag ہو گیا ہم یہ paragraph اس کے اندر لکھیں گے p tag ہم اس لیے لیتے ہیں ٹھیک ہے and call html tags یا elements ٹھیک ہے اب اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا تھا بس آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے tags ہیں without any content ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم html element کی اگر ہم بات کریں تو html element جو ہے وہ define by a start tag آپ کا start tag سے وہ define کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ content آ جاتا ہے یعنی آپ کا content جب آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ close ہوتا ہے وہ tag تو وہ آپ کا پورا جو ہے وہ آپ کا html element کہے گا ٹھیک ہے کھلایا جائے گا اسی طرح اگر ہم is called html element to more clarity jump around to this tag آپ اس کے پر جائیں گے تو آپ کو کافی زیادی debate جائے اس کے پر مل جائے گی کہ actually یہ ہے کیا یہ terminology وہ کیوں use ہو رہی ہے تو وہ آپ یہاں سے آو کے check around کر سکتے ہیں چلیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں کہ کچھ ایسے tags ہیں جن کے اندر content ہی نہیں ہوتا like BR tag ہمارے پاس تو اگر BR tag کی بات کریں تو یہ line break کے لیے use زائر جب ہم اس کو practically دیکھ رہے ہوں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کا جو end tag وہ نہیں ہوتا یعنی these tags یعنی جو ہوتے ہیں empty tag empty tags ٹھیک ہے these tags are called empty tag جن کے اندر content نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں empty tag یا empty element ٹھیک ہے اور empty tag کی اگر ہم بات کریں empty element do not have end tag تو ان کا کوئی بھی closing tag نہیں ہوتا جیسے ہم یہاں پہ h1 ہم نے open کیا تھا اور اس کے بعد content لکھنے کے بعد پھر ہم نے h1 کو close کیا تھا تو جو ہمارے اس طرح کے element ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی content نہیں ہوتا تو ان کا کوئی closing tag نہیں ہوتا یہ ذہر میں رکھئے گا اسی طرح پھر ہم اگر ہم h1 structure کی بات کریں اس کے syntax کو دیکھیں تو جب ہم کوئی بھی web page بناتے ہیں جیسے ہم ابھی جاتے ہیں اپنے اس میں vs code کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اچھا اس سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ہم اپنی extensions ہیں ان کو setup کر لیتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی theme جو ہے وہ install کی تو ٹھیک ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ آ رہا ہو کہ جیسے میرے پاس یہاں پہ آ رہا theme and color theme file icon ہو سکتا ہے میرا کیونکہ میں نے update کیا ہوئے آپ یہاں پہ کئی آپ کا available ہوگی option color theme آپ change کرنا چاہ رہے ہو میری اس time Dracula ہے آپ Dracula کر لیجئے گا آپ اگر میرے والی کرنا چاہ رہے file icon theme میری material icon theme ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو تو material icon theme اس طرح سے نظر آئے گا یہ file icon اس طرح نظر آئے گا اور overview جو کچھ اس طرح نظر رہیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہمارے doc type ہے یہ کیا کرتا ہے doc type declaration represent the document type یہ document type بتاتا ہے اس type declaration is not case sensitive نہیں but it's a good practice صحیح ہے تو یہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہمارے HTML کی document یعنی اس پوری document کی type ہے وہ define کر دیتا HTML element ہے یہ کیا کرتا ہے یہ tag کیا کر رہے ہے یہ element is the root element of an HTML page پورے کا یہ root element ہے اور اس کے اندر یہ دیکھ رہی ہیں سارا content اس کے اندر آئے گا جیسے head tag ہے اور head tag کے اندر کچھ اور tags ہیں یہ سارا اس tag کے اندر یعنی اس element کے اندر یہ سارا کچھ ہے یہ سارا content یعنی سارے tags باقی ٹھیک ہے HTML element جو ہے وہ ہمارا root element ہوتا ہے اس پورے web page کا اور اس کے بعد پھر ہم اگر بات کریں تو head tag کیا کرتا ہے head tag جو ہے آپ کا سارا meta information about any HTML page جیسے ہمارے important ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ title tag بھی define کرتے ہیں اس head tag کے اندر اور یہ ہمارا web page کا title define کرتا ہے اگر میں یہ کلک کرتا ہوں ہم نے extension ایک download کی تھی live server تو اس سے ہم کیا کر ستتے ہیں اپنا live یہاں سرور ہمارا چل جائے گا locally تو یہ server environment جو ہے ہمارا setup کر دیتا ہماری live server extension یہ start ہو رہا ہے یہ آگیا ہمارے پاس دیکھیں lecture 2 ہم نے وہاں پر لکھا title کے اندر head tag اندر وہ ہمارا یہاں پر دکھا رہا رہا اور اسی طرح یہاں یہ پیس فائز the title for the html page which is shown in the browser title bar in the page tab ٹھیک ہے یہ صحیح ہی بات ہورہی ہے اور اس دن ہمارے باڈی element کیا کہتے ہیں body element define the document body and it is a container for all the visible content such as heading paragraph image source element فلا فلا جتنے باقی content آئے گا وہ ہمارا اس body اس کے اندر آئے گا ٹھیک ہے یہ سارا container ہے اس elements کے لئے let's say ہم یہاں پہ پی tag لکھتے ہیں paragraph لکھنے کے لئے کیا ہوتا ہے جو elements ہیں وہ next lecture میں دیکھیں گے اور میں یہاں پہ ایک dummy content enter کر رہا یہ بھی ہم دیکھیں گے کس طرح کھتے control s کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم آکے دیکھیں تو امار بس یہاں پہ آگیا اور یہ جتنا بھی آپ پارٹ ہے white area of the page کا ٹھیک ہے یہ white area سارا آپ body area ہے ٹھیک ہے آپ کے page کا اسی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اندر ہم multiple ہم کچھ paragraph لے لیتے ہے اور یہاں پہ میں 10 word define کر رہا ہوں کیا ہوتے ہیں ہم اس کو مزید دیکھیں گے next texture کے اندر اسی طرح میں ایک اور element لے لیتا ہوں بلکہ یہاں پہ ہی لے لیتا ہوں اور میں کہہ دیتا اور اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ وہ ہی define کیا وقت nested elements can be nested this means that elements can contain other elements ٹھیک ہے all html document consist of nested html elements جیسے ہمارے پاس html کے اندر یہ باقی جتنے بھی element define کے وقت سارے nested element ہیں اور یہ ان کا parent element ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو clarity ہو جائے گی اور اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی issue نہیں ہے یہ پہلا practical lecture تھا after installation تو باقی نیکسٹ جیسے move on کریں گے تو ہمارے لئے بلکل clarity کے ساتھ سارے چیزیں آسان ہو جائیں گی تو میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو کے اندر